بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ جو کیپی کے الیکشنز ہیں ان پر ایک بار پھر سے خدشات کے بادل منڈا رہے ہیں گورنر غلام علی صاحب نے یوٹن لے لیا ہے اور ایک بار پھر سے انہوں نے جو الیکشنز کی تاریخ ہے وہ دینے سے انکار کر دیا کیا وجوہات بتائی گئی ہیں اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اداروں پر ایک بار پھر سے الزامات کی بارش کی عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو جی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنہیں بڑا رلیف ملا ہے لاہور ہائی کورٹ سے ان کے جانب سے مختلف مقدمات میں حفاظتی زمانت حاصل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا درخواست یہاں پر ادار کی گئی تھے دو رکھنی بنچ نے اس زمانت کی لاہور ہائی کورٹ میں اور عمران خان صاحب کو حفاظتی زمانت مل گئی ہے آٹھ مقدمات میں ان کی حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے اس میں اسلامباد میں درج دہشت گردی کے پانچ مقدمات میں چوبیس مارچ تک حفاظتی زمانت منظور ہوئی ہے جبکہ لاہور میں درج تین مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی زمانت ستائیس مارچ تک منظور کر لی گئی ہے یعنی کہ دس دن کا ریلیف ان کو یہاں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دالت عمران خان کے خلاف منگل تک کسی بھی تعدیبی کارروائی سے بھی روک دیا ہے یقیناً سکھ کا ساز پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کے لیے ان کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ جسٹس تارک سلیم شیخ پر مشتمی لاہور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے عمران خان کی حفاظتی زمانت کار سرکار مداخلت کیس میں بھی منظور کر لی ہے آج جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے تو جو مقالمہ ان کا عدالت کے ساتھ ہوا اس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو اپنی چیزوں پر نظر سانی کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر آپ سسٹم کو ساتھ لے کر چلے تو ٹھیک رہتا جس پر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مقدمات اتنی بڑی تعداد میں ان پر درش کر دیے گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کب پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے کس مقدمے میں جو ہے وہ حاضری دینی ہے اور ان کی اس بات پر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں کہہ کہا بھی لگا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سنچری ہونے والی ہے ان پر مقدمات کی صرف چھے باقی رہ گئے ہیں یعنی کہ چرانوے مقدمات اب تک ان پر درش کیے جا چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چھے مقدمات بھی اگر ان پر ہو جائیں تو ان کی یہ نون کرکٹ سنچری مکمل ہو جائے گی سمات کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس تارک سلیم شیخ جن کی سربراہ میں یہ دور اکنی بینج سمات کر رہا تھا ان کے جانب سے عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ عدالت میں پیش نہیں ہوتے آپ کو سسٹم کے ساتھ چلنا چاہیے آپ کو تمام تر اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے جس پر عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیکیورٹی خطشات کی وجہ سے کچہری میں اسلامباد کی کچہری میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے چونکہ وہ تنگ گلیوں میں ہے اور وہاں پر یہ منشن کیا عمران خان صاحب نے کہ وہاں پر ججز پر آلریڈی حملے ہو چکے ہیں تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ ان کے یہ کیسز جو ہے وہ کسی اور عدالت میں شفٹ کر دیں کہیں اور جو ہے وہ یہ سماعت کر لیں وہ حاضر ہو جائیں گے وہ کبھی بھی عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار نہیں کرتے یہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا لیکن جسٹس تارک سلیم شیخ کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب اس کیس کو آپ کی جانب سے غلط ہینجل کیا گیا ہے تو برحال اس موقع پر جو ہے وہ جب پیش ہوئے عمران خان صاحب عدالت میں تو خاصے ہشاش بشاش وہ دکھائی دے رہے تھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کوئی ٹینشن ان کے چہرے پر جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی اور خاصے وہ مسکراتے ہوئے یہاں پر دکھائی دیئے جو کہ آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں برحال یہ بڑا ریلیف ہے عمران خان صاحب کے لیے گزشتہ چند روز سے زمان پارک ان کی ریاحشکہ کے طرف میں جو ایک سین کریئٹ کیا گیا تھا جو وہاں پر کارروائی کی کوشش کی جاری تھی اور مضاحمت کا سامنا تھا وہاں پر اہلکاروں کو جو کہ کارکنان وہاں پر موجود تھے وہ شدید ریزسٹ کر رہے تھے وہ بارحال اختتام کو پہنچا ہے اور کسی حد تک جو ہے وہ سکھ کا سانس لیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز نے بھی اور تمام تر کارکنوں نے اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ایک ملا ہے اور وہ ریلیف یہ ملا ہے کہ اٹھارہ مارچ کو عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے سیشن عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس میں یعنی کہ آج انہوں نے پیش ہونا ہے اور ان کے زمانت نون بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے اس عدالت سے جس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے فی الحال منصور کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب عدالتی اوقات کار میں وہ اٹھارہ مارچ کو عدالت میں پیش ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیل وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے تو یہ بھی یقیناً ایک ریلیف ہے اور آج عمران خان توشہ خانہ ریپرنس میں اسلامباد کی سیشن عدالت میں پیش بھی ہونے کے لیے جا رہے ہیں سلسلے میں وہ اسلامباد دربانہ ہوں گے کارکنان بھی ان کے ہمراہ ہوں گے اور وہ وہاں پر پیش ہوں گے تو یہ اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جی لاہور نے بارحال اپنا حق ادا کر دیا ہے لاہوریوں نے اپنا حق ادا کر دیا خان صاحب سے محبت کا اظہار بالحانہ انہوں نے کیا ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان تلیکن صاحب کے چیئمن عمران خان کے جانب سے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو طلب کیا حفاظتی زمانت میں حاضری کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب کو یہ حداد بھی کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کی جائیں سہولت مہیہ کی جائیں کہ سیکیورٹی کے ساتھ عمران خان کو جو ہے وہ عدالت تک لائے جا سکے لیکن سیکیورٹی کے بارحال اتنے کو خاص انتظامات نہیں کیے گئے تھے پنجاب پولس کی جانب سے تو یہاں پر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی سنبھالی ان کے کارکنوں نے ان کے جو تمام تر ورکرز موجود تھے زمان پارک میں وہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے زمان پارک سے نکلتے ہوئے اس کے بعد سندرداس روڈ جس کو تھنڈی زڑک بھی کہتے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے ڈیویس روڈ اور پھر مول روڈ سے ہوتے ہوئے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے اور بڑی تعداد میں یہ ورکرز ہیں جو ان کے ساتھ موجود تھے اور گھیرے میں لے رکھا تھا عمران خان صاحب کی گاڑی کو یعنی کہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ یہ کارکنان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ تک لے کر گئے ہیں تو جلسے کرنے سے روک دیا ریلی کرنے سے روک دیا عمران خان صاحب کو لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کے باہر مول روڈ پر جو منازع تھے وہ ایک جلسے کی صورت میں تھے اور صرف یہ نہیں بلکہ جس وقت یہ فیصلہ آیا جس وقت عدالت کے جانب سے حفاظتی زمانہ جو ہے وہ منظور کی گئی اور یہ خبر باہر آئی تو والیہانہ خوشی کا اظہار بھی کیا گیا کارکنان کے جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے وہاں پر ڈھول بجائے یہاں پر بھنگڑے ڈالے اور پھر اسی طرح سے ریلی کی شکل میں عمران خان صاحب کو واپس وہ زمان پارک لے کر آئے ہیں اسی سیکیورٹی کے اندر تو یہ تمام طرح سیکیورٹی کے فرائض وہ تحریک انصاف کے ورکرز نے بارال سر انجام دیئے ہیں اور یقیناً وہ اس پر لائکے تحسین بھی ہیں اور اب اسلامباد روانہ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب تو وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھرپور استقبال کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے جانب سے اور وہاں پر بھی وہی کارکنان انہیں سیکیورٹی فراہم کریں گے یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جب حکم دیا تھا کہ عدالت کے اوقات ایکار میں 18 مارچ کو عمران خان جو ہے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس سلسلے میں پورے انتظامات کریں اور سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر بنائی جائے کیونکہ عمران خان صاحب آلیڈی یہ خطشات کا اظہار کر چکے ہیں کیونکہ جان کو خطرات لاحق ہیں انہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو انہیں یہ جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہیں لیکن بارال جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ اس سلسلے میں خود سے انتظامات کر رہے ہیں اور امیدیہ کی جاری ہے کہ سیکیورٹی بھی وہی پروائیڈ کریں گے وہی تمام طرح سیکیورٹی سنبھالیں گے دوسرے جانب جی مریم نواز صاحبہ نے پیس کانفرنس کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے اپنی کچھ خواہشات کا اظہار کیا ہے خواہشات کیا تھی ان کا ایک اینہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے سربراہ کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے جیسے ایک دہشت گر جماعت کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کسی عسکریت پسند کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک ناریٹیو بنانے کی کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کو کل ادم قرار دیا جائے اس سلسلے میں ایک ناریٹیو بنایا جا رہا ہے اس سلسلے میں ایک بقادہ طور پر بیانیاں تشکیل دیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی جا سکے اس کو کل ادم قرار دینے کی کارروائی شروع ہو سکے تو اسی سلسلے میں مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کچھ اس بارے میں باتیں بھی کی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ زمان پارک میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جن کی تصاویر بھی دیکھی ہیں مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ ریاست اگر عمران خان کو گرفتار کرنا چاہے تو صرف پانچ منٹ کا کام ہے پچھلے پانچ دن سے یہ تماشا جو زمان پارک پر لگا رہا اس دوران کئی افراد زخمی بھی ہوئے نہ صرف سیکیورٹی ہلکار زخمی ہوئے بلکہ جو کارکنان تھے وہ بہت بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ان پانچ دنوں میں تو گرفتار نہیں کرسکے تو پانچ منٹ کا کام جو ہے یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں اس سے پہلے رانستانواللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر خان صاحب کو گرفتار کرنا ہو تو صرف ہمیں بیس منٹ درکار ہیں تو برحال یہ اس طرح کے بائنات ابھی بھی آ رہے ہیں اور آئندہ بھی یہی امید کی جاری ہے کس طرح کے بائنات آتے رہیں گے تو اس کے علاوہ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ جو سروے کروائے گئے ہیں ان کے مطابق نون لیگ ایک مقبول ترین جماعت ہے اور الیکشنز میں ہم ہی جیتیں گے یعنی کہ نون لیگ جیتے گی تو پھر الیکشنز میں جانے سے در کیوں رہے ہیں پھر خوف کس بات کا ہے اگر آپ جیت رہے ہیں اگر آپ کو جیت کا اتنا یقین ہے تو پھر الیکشنز کروائے پھر کس بات کا خوف ہے کہ الیکشنز میں نہیں جا رہے ہیں پی ڈی ایم جو ہے تمام پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پر محصر ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہونے چاہیے ہیں اور اسی سے جوڑی یہ خبر یہ ہے کہ کیپی میں ایک بار پھر سے الیکشن ڈیلے کروائے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں سمجھ لیں کیونکہ ابھی تک ڈیٹ فائنلی وہاں کی اناؤنس نہیں کی گئی ہے گورنر خبر پختونخواہ حاجی غلام علی نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں اس کے علاوہ مردم شماری کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ چل رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور توجہات انہوں نے پیش کی ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی الیکشنز کروانا ممکن نہیں ہے الیکشن کمیشن کے دفتر میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں متعلق آپسران شریک ہوئے سیکیورٹی حکام وہاں پر موجود تھے اور اس کے بعد یہ علامیہ جاری کیا گیا کہ تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ایک مناسب فیصلہ کیا جائے گا الیکشنز کے حوالے سے اب مناسب فیصلہ کیا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے الیکشن کروانا اور ان کی یہ پرائمڈی ڈیوٹی ہے تو اگر وہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر اس کے علاوہ کیا فیصلہ وہ ہو سکتا ہے بہرحال دیکھنا ہوگا لیکن اب تک کی خبریں یہی ہیں کہ الیکشنز جو ہے وہ کیپی میں ڈیلے کروانے کی بھرپور کوشش کی جاری ہے اور حد تل امکانی کوشش ہے کہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ الیکشنز نہ ہوں عمران خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش بھی اسی لیے تھی کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے چھے آٹھ مہینے یہ جیل میں رہیں گے اور اس کے بعد الیکشنز جو ہے وہ چھے آٹھ مہینے کے لیے ڈیلے کر دیا جائیں گے اور جس لندن پلان کا ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب وہ لندن پلان ہے بھی یہی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے نہ اہل کیا جائے اس کے بعد نواز صاحب جو ہے وہ پاکستان واپس آئے اور پھر الیکشنز کی طرف جو ہے وہ جائے جائے لیکن بارال یہ تمام تر وہ حد کرنے ہیں جو کہ ابھی بھی استعمال کیے جارے ہیں اور کوشش کے جاری ہے کہ انہیں کسی طرح سے کامیاب بھی بنایا جا سکے لیکن خان صاحب بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں اور بھرپور جو ہے وہ اس کی مضاحمت بھی کر رہے ہیں جو اتوار کو جلسہ کرنا تھا منارے پاکستان لاہور میں اس جلسے کی اجازت تنہی ملی تھی لیکن اب وہی جلسہ پیر کے روز جو ہے وہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنا وہ انتخابی جلسہ منارے پاکستان پہ پیر کے روز کرے گی تو برحال یہ وہ اہم ترین ڈیوائلپنٹس ہیں جو کہ ہوئی ہیں اور اب آج عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلامباد پیش ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا اس حوالے سے پیش شفت ہوتی ہے اور اس کے بعد انتخابی جلسے سے خطاب کرنے کے لیے واپس عمران خان صاحب جو ہے وہ آئیں گے لاہور اور اتوار کو نہیں پیر کو اس جلسے سے جو ہے وہ خطاب کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اجازت تیجھے اللہ نے کے بعد